کھینچا تانی کھینچا تانی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اعتماد ہے کسی ایم ایم پی اے کو اس پر اعتراض ہے میں اب آپ کے سوال کافی ہو گئے اور ایم پی اے جناب ہمارے جان زفر اقبال صاحب سوشل نہیں ہے نہیں ابھی آپ کی ایک چیز بیچ میں رہتا ہے ساڑھے تین چار کروڑ پیسے اوپر کا تو فنڈ صرف دینہ میں انہوں نے لگایا تحصیل ناظروں تھے خاصے ایکٹیو تھے بہت شکریہ آپ کہہ جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان بسیم قریشی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ووچ ٹی وی پہ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف سیاسی سماجی شخصیات کو جو مختلف فیڈ آؤ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں اور پھر ان سے انہی کی فیلڈ کے حوالے سے بات چیز کی جاتی ہے آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں جہلم میں جہلم سے باہر بلکہ ملک سے باہر بہت زیادہ لوگ انہیں جانتے ہیں ویسے ہموں پہ کہتے ہیں کہ تاریم نہیں کرنی چاہیے لیکن اچھے الفاظ میں ہمیشہ ان کا ذکر ہوتا ہے سماجی شخصیت بھی ہیں کاروباری شخصیت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی بڑی گہری بابستگی ہے الیکشنز میں بھی حصہ لے چکے ہیں اچھے خاصے ووٹ بھی لے چکے ہیں مختلف عدنوں پر فائز بھی رہیں اور آج ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان سے آپ کی ملاقات کروائے جائے کیونکہ ہم بھی یہ چاہیے ہیں کہ یہ اب ان کے اوپر پھر ایک جو ان کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اس نے ایک بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اب یہ چیزوں کو لے کر کیسے چلیں گے میرے ساتھ موجود ہیں سوکر چناب چودی زائد اختر صاحب اور جو کہ آزاد الیکشن بھی لڑھ چکے ہیں اور اچھے خاصے انہوں نے ووٹ بھی لیا دے کتنی یہ تھے وہ تو ہم ہی نہیں سے جانیں گے لیکن اس کے احساس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی گہری بڑی پکتہ وابستگی ہے اور بہت زیادہ کام کیا ہیں انہوں نے گراس روڈ لیول پر کام کیا ہیں انہوں نے ابھی ریسنڈلی جو ہے یہ تیسری مرتبہ زلائی صدر بنیا ہے پاکستان تحریک انصاف جہلم کے اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کیا فیلنس ہیں ابھی ان کا ویجن کیا ہے آگے معاملات کو کیسے لے کے چلیں گے اور ابھی یہاں کی جو ہماری لوکل کیادت ہے اس کے ساتھ اور جو یہ باڈی بنائیں گے وہ اور لوگوں کا کیا اس حوالے سے تاثر ہے ریاکشن ہے اور ان کی کتنی اوپ ہے کہ جہلم میں ایک ایسا رسپانس ملے گا پہلے تو آپ کو بہتا تھا مبارک ہو چوئے سا تیسری مرتبہ آپ جو ہے وہ صدر بنے ہو ویسے یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ دو سال میں یا اس سے پہلے بھی تھوڑا اور چیز رہی ہے کہ ایک ہی بندہ تیسری مرتبہ جو ہے وہ صدر بن جائے اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی ساری کھینچا تانی کھینچا تانی والا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تھوڑا سی ہمیں بتائے کہ یہ صورتحال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور مجھے ٹائم دیا اور اس قابل سمجھا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بریف کر سکوں الحمدللہ جی تیسری دفعہ میں پاکستان طریقہ انصاف کا زلعی صدر بنا ہوں یہ میری پارٹی کا اعتماد ہے میرے اوپر اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے تیسری دفعہ زلع جیلم میں یہاں پہ خدمت کرنے کے لیے میرا یہاں پہ پورٹفولیو مجھے ملا میں خادم ہوں سیاست ایک خدمت کرنے کے جذبے سے آیا ہوں باقی جو آپ نے ٹانگیں کھینچنے والی کوئی بات کی تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کا تیسری دفعہ لگا تھا کانٹینیوز کوئی ان بیٹوین میرے اس ٹنیور میں کوئی اور پریزیڈن نہیں آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اعتماد ہے کسی نے میری کوئی ٹانگیں نہ کھینچی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی کھینچ رہا ہے ورنہ تین دفعہ لگتا آپ کو پریزیڈن نہیں بنایا جاتا الحمدللہ پہلے دو دفعہ پریزیڈن میں رہا جب اپوزیشن تھی اپوزیشن میں کسی بھی پارٹی کے نظام کو چلانا اور حکومت میں کسی بھی پارٹی کے نظام کو چلانا دو بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ جو پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروعکار لاتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس اعتماد پر پورا ہوتا ہوں بلکل ٹھیک ہو گیا اور اب بھی ماشاءاللہ کافی تیزی سے برکنگ ہے سننے میں بھی آئے جیسا ہے پندادن خان کے اس سے آگے کا جتنا ایریہ ہے اور لیلہ کا جو ایریہ ہے وہاں پر وہاں تک کہ آپ پوچھ کونے تاکہ اور ادھر بھی شہر میں بھی کافی بڑا ایریہ ہے جہلم کا تو آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا پلان ہے کس طریقے سے آپ کام کریں گے اور پھر جو ہماری یہاں کے ایم این ایم پی ایز ہیں ان کی آپ کو بھی سپورٹ حاصل ہے یا نہیں ہے کہ کوئی شنید یہ ہے کہ وہ کتنے خوش نہیں ہیں لیکن آپ اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں میرا خیال ہے کہ جو آپ نے ورکنگ کی بات کی ورکنگ تو کرنا مجھے اپوائنٹیس لیے کیا گیا ہے کہ میں کارکنوں تک ان کے دور ٹو دور جاؤں اور جو میں نے شروع کیا ہوئے میرا وی اف ورکنگ یہی ہے کہ میں کبھی بھی صدر بن کے دفتر میں نہیں بیٹھا صحیح مجھے بیسکلی اپوائنٹ کیا گیا ہے کارکنوں کے لیے میں تنظیم کا نمائندہ ہوں اور تنظیم کا کام یہی ہے کہ آپ گراس سوٹ لیول تک لوگوں کی جا کے آواز لیں اور آپ یہ سیچویشن آنفورچنیٹ پچھلے بڑا کہ دو سال میں کوئی ہماری تنظیم ایکٹیو نہیں تھی صحیح کیونکہ ہم ریسنٹلی جو جب دو سال پہلے حکومت میں آئے وہ سارے معاملات اتنے زیادہ گمبیر تھے اس حکومت کو چلانے کے کہ تنظیم سازی ہم نے اب سٹارٹ کی ہے ہماری جماعت میں فیصلہ ابھی کیا ہمارے چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نے ایسی صاحب کو پوائنٹ کیا اور ان کو ذمہ داری ڈالی کہ وہ تنظیم میں نو کریں پورے پاکستان کی اس کے بعد نورتھ ریجن جو اس کا سیکنڈ سٹپ تھا وہ بنا جس میں پریزیڈنٹ صداقت علی عبائی صاحب امن نے جو ہمارے ہیں وہ پریزیڈنٹ آئے نورتھ ریجن کے ہمارے جنرل سیکٹری اب ہمارے بارہ ڈسٹرکس اس نورتھ ریجن میں ہیں پہلے ڈانیور میں آٹھ ڈسٹرک تھے دو ڈویئنز تھیں اب تین ڈویئن ہو گئیں فیصلہ بات سے ہمارے جنرل سیکٹری جو ہیں وہ آئے الحمدللہ ڈاکٹر حسن مسعود صاحب is a very good man بڑے ماشاءاللہ بیلنسٹ اور بڑے پڑے لکھی شخصیت ہیں ان کو جنرل سیکٹری نامزد کیا گیا ہمارے ڈویئن کے چار جناب عارف علی عبائی صاحب عارف علی عبائی صاحب بہت پرانے پولیٹیشن ہیں بڑے سمجھدار اور بڑے باوکار شخصیت ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا پینڈی ڈویئن کے حوالے سے ہمارے سینر بائیس پریزیڈنٹ جو پہلے جنرل سیکٹری تھے ہمارے جناب عطاولہ شادی خیل صاحب ان کو اس پوری تنظیمی سلسلے میں لے کے آیا گیا تاکہ جو ہماری پرانی تنظیم اور نئی تنظیم ہے تو پارٹی کے پی ٹی آئی کی ساری تنظیم جنہوں نے پہلے رجیم میں کام کیا ہے اور اب جو نئے اپوائنمنٹس ہوئے دونوں مل کر اس تنظیم کو جو تنظیم میں نو ہو رہی ہے اس کو کارکنوں کے لیے مضبوط بنائیں صحیح ان کی اپوائنمنٹ ہوئی آپ یہ سمجھیں جیلم میں جیلم سے جناب اڈیشنل جیلم سیکٹری چودر ندیم افضل بنتی صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا جیلم کی سپروریئن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بیلنس بہت ہی اچھی ایک کارکنوں کی قیادت ہماری نوٹ ریجن کی ٹیم میں آئی جن کو فیصلے دیئے گئے کہ آپ سوچ کے سمجھ کے ہر زلے کے مشاورت سے فیصلے کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فیصلہ جب پارٹی کرتی ہے تو پارٹی اپنے کارکنوں کو مدے نظر رکھ کے کرتی ہے ہمارے ایم پی ایز اور ہمارے ایم این ایز بہت احترام کے قابل ہیں ہمارے پاکستان طریقہ انصاف کے وہ نمائندہ ہیں میرے دونوں ایم این اے اور دونوں ایم پی ایز پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ کے اوپر نامزد ہو کے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کی عالی قیادت نے کی ہے جس طرح ان کو ٹکٹس عالی قیادت نے دیئے تھے ان کی ٹکٹس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کے اترازات ہوں گے لیکن انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور اس میں ماشاءاللہ کامیاب ہوئے اب تنظیم جو بنائی گئی ہے اس کی بھی اپوائنٹمنٹ پاکستان طریقہ انصاف کی عالی قیادت کی مشاورت سے ہوئی ہے وہ اگر شاید لوگوں کو اتراز ہو لیکن مجھے تو نہیں لگتا اگر ہو بھی تو ہم دور کرنے کو تیار ہیں ہم اگر کوئی ان کے دل میں ایسی چیز ہے خوبصورتی ہونی چاہیے نا کہ سات بیٹھ کے پریس کانفرنسز ہوں اخبارات میں سات تصویریں ہوں یا انٹرویوز سات میں چل رہوں وہ خوبصورتی نظر نہیں آ رہی میں تو سمجھتا ہوں خوبصورتی کام کی ہوتی ہے آپ کو کام کر کے خوبصورت ہونے بیٹھ کے تو خوبصورت آپ ویسے ہی ماشاءاللہ اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا اچھے اینکر بھی ہو سکتے ہیں سکل فل ہینڈلی میں آپ کا بھائی ہوں اور اللہ پاک نے ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹیز تقسیم کی ہیں یہ جو اینکرنگ کی ڈیوٹی ہے یہ آپ کو اللہ پاک نے تقسیم کی اور خدمت کی ڈیوٹی اللہ پاک نے مجھے دیئے تو میں ہمیشہ کاوش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی صلاحیت کے مطابق جو میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے اللہ پاک نے اس کو ضرور ادا کرو سکلیند صاحب کا کچھ ہے کہ وہ ساتھ آئیں گے آگے سے یا بس وہ جیسے وہ انڈرپینڈر نے الیکشن میں حصہ لیا کوئی اچھا زرڈ بھی نہیں ملا ابھی تک سکلیند صاحب پاکستان طریقہ انصاف میں نہیں شامل اور مجھے آگے کا نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے یہ ان کے پرسنل ڈسین ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر جواب اس کا دے سکتے ہیں اب تک اس وقت تک سکلیند صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی نہ لینکٹ ہیں اور نہ کسی جگہ پہ ان کا اس رابطہ ہے پاکستان بلدیاتی الیکشنز ان کا بھی ہے کہ آنے والے ہیں اور اس میں بزاری بات ہے تنظیم سازی کی اس کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے تو کیا آپ کا ایک مطلب کریٹیریا کیا سیٹ کریں گے کیونکہ ابھی تک ایک تو کرونا کے بیسے جو حالات ڈسٹرب ہوئے وہ دوسرے لوگ پروجیکٹس اور وہ دیگر چیزوں کو پروجیکٹس کے اور دیگر چیزوں کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی بڑی روڈز یا کوئی اس کی تک کچھ چیزیں آجیں وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصافی کورنمنٹ میں ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آئیں کچھ حالات اور واقعات بھی چلیں ٹھیک ہے اس میں ہیں کچھ جو پچھلے معاملات تھے وہ بھی بار مان لی جائے جی کہ وہ بھی چیزیں ساتھ میں ہیں اگر اس کو بھی کر لے جائے لیکن پھر بھی کچھ ایسا بھی تک نظر نہیں آیا تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ٹف نہیں ہوگا بلدیاتی الیکشن جو اپائنٹمنٹ ہماری ہوئی ہے اس میں ایک چیز مزید میں ایڈ کر دوں اس میں دوسری چیز مزید میں ایڈ کر دوں کہ مجھے یہ چیز کہنے میں بالکل کوئی اتراز نہیں ہوگا کہ آپ کے ایمینے اور ایمینے جناب فرگلتا صاحب اور ایم پی اے جناب ہمارے جناب زفر اقبال صاحب سوشل نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے ہاں ادھر سے یاور صاحب ہیں اور وفاقی وزیر جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ فواج حضی صاحب ان کا تو وہ بنتے ہی بنتے کہ انہوں نے ہونے 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 سوشل تو جب اوپر کی کمانڈ ساتھ میں سوشل نہ ہو تو وہ بلدیاتی الیکشن کے اوپر اثر نہیں ڈالتی میں اب آپ کے سوال کافی ہوگئے ہیں سارے سوالوں کا بم بے ون ہی جواب دوں گئے تو ایک سب سے پہلے تو آپ نے کہا جی تنظیم جو بنائی جاتی ہے بیسکلی کارکن کو ہی مترک کرنے کے لیے تنظیم بنائی جاتی ہے صحیح ہمارا جو بڑا ٹاسک اس میں آنے والا وہ ہے ہی ہمارے اوپر ذمہ داری بلدیات کی ڈالی گئی ہے ہم جو مترک ہوئے ہیں جو تنظیم مترک ہوئی ہے اس کا مین مقصد ہے ہی بلدیات ہم گراس سوٹ لیول تک جا کے بلدیات کے جو آنے والا سلسلہ ہے اس کو مضبوط کریں گے تحصیلیں انشاءاللہ ہم جلد از جلد کمپلیٹ کر رہے ہیں اپنی جو تحصیل کی باڈیز ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم یونین کانسلز پھر اس کے بعد ہم نیبروڈ کانسل اور ویلیج کانسل لیول کے اوپر جائیں گے بائی دی ٹائم ہم نیبروڈ کانسل اور ویلیج کانسل پہ پہنچیں گے تمہاری ڈیمارکیشن ہو جائے گی اس وقت تک ڈیمارکیشنز کے مطابق ہی ہم آگے اس کے اوپر بریکنگ کریں گے کیونکہ ہم اس پلان کے اوپر بریکنگ کریں جو آنے والا الیکشن ہے انشاءاللہ اور دوسرا سوال میرے ذہن میں جو آپ نے کیا تھا کہ اتنے سوال ہیں کہ ذہن سے بھی جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں دوسرا کریٹیریا سمپل پارٹی جو ہے وہ یہ دیکھے گی کہ پوٹنشل کینڈیڈیٹ کون سے ہیں یہ آپ کی جو تنظیم ہے وہی پوٹنشل کینڈیڈیٹ چنے گی مشاورت ہر جگہ پہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم ایز کی ساتھ شامل ہوگی فائنل ڈیسیزن پارٹی ہی کرتی ہے فائنل ڈیسیزن پارٹی کے جو بھی کمیٹی بنے گی اس میں مشاورت کے ساتھ ہوگا ایم ایز اور ایم پی ایز ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں ان کا مشورہ ان کی گائیڈ لائن ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں ہم ہر جگہ پہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور تیسرہ سوال آپ نے کیا تھا جو ہمارے دو آپ نے نمائندگان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جناب چوزری فرق علطاف صاحب کو اور جناب چوزری زفر صاحب کو جو ہمارے ایم پی ہیں میں سمجھتا ہوں چوزری فرق علطاف صاحب عوام میں پچھلے چالیس پینتالیس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ سوشل ہیں تو آج تک یہاں تک موجود ہیں تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا کہ وہ سوشل نہیں ہیں وہ بہت سوشل ہیں بڑا ان کا اچھا جو ہے وہ گرپ ہے اپنے سارے ہلکے کے اوپر زفر صاحب وہ پہلی دفعہ نمائندہ بن کے آئے ان کے دروازے بھی ہر وقت اپنے کارکنوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں ڈی راؤن کا موجود ہے جتنی ایک بندہ ایک دن میں محنت کر سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بہترین ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہیں کیونکہ میں اس میں بہت ایک چیز واضح کروں گا کہ ہم لوگ ایم پی اے کے اوپر یا ایم این اے کے اوپر الزام تراشی ضرور کرتے ہیں لیکن آپ ان کا ہلکہ اور ان کے ووٹرز دیکھیں کتنے ہیں چھے ساڑے چھے لاکھ ووٹر ایم اے کے نیچے چار ساڑے چار لاکھ ووٹر ایم پی اے کے نیچے اتنے بڑا ہلکہ اور اتنے بڑے لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آدمی ہر ایک جگہ پہ ہر وقت نہیں ہو سکتا آپ کو ان کو ضرور خود اپروچ کرنا چاہیے تو اس چیز کے اوپر جائے نا تو وہاں پہ تو یہ سسٹم ہی سارا غلط ہے نا مطلب اکثر میں دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا ہوں بحیثیت مسلمان ہمیں دین کو فالو کرنا چاہیے لیکن ہم معاشرہ جو ہمارا وہ ہندوئزم اس کے اندر مطلب وہ جو کلچر جو ہے وہ چل رہا ہے کلچر وہ ہے اور اس کے اندر انگلیش کلچر ہم لوگوں نے آئیڈ کر دیا مطلب ہم تیتر کی طرح چل رہے ہیں بٹیر کی طرح چل رہے ہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتا تو ایم اے ایم بی کی بیسیکلی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی نالیاں گلیاں پکیاں کروانا یا گیس پروائیڈ کروانا یہ فنڈ لے کیا یعنی یہ نہیں ہے ان کی تو انہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے قانون بنانے ہیں انہوں نے اچھی پالیسی دینی ہے خارجہ پالیسی کے اندر اور داخلہ پالیسی کے اندر ان کے قانون سازی جو ہے وہ چیزیں ان کی ضرورت ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وہاں پر بھی کھڑے ہوکے ایک دوسرے کے جناب اباؤ احضاد کو وہ برنا کر رہے ہوتے ہیں جی کہ یوں ہو گئے یوں ہو گئے جبکہ یہ کام نہیں ہے اصل میں اصل میں تو یہ کام ہے کہ وہ قانون سازی کریں میچے جو بلدیاتی سسٹم ہوتا ہے اصل میں تو کام اس کا سارے کا سارا کرنا آپ کے جو اے سی ہیں ڈی سی ہیں ان کے اوپر آپ کے جو بلدیہ آ جاتی ہے پھر آپ کے میر ہاں میر سے مجھے یاد آیا جی آر اف صاحب ہی کہنے ریٹ ہے آر اے سنے کے میر کے لیے پہلے آپ نے وہ اتنی بڑی تمہید باندھی میں پہلے اس کا دے دو تو پھر آپ نے اس کے بعد پنچ لائن جو ہے نا وہ چوزی آر اے ساپ کا کہا میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اصل سسٹم ہے اس میں بے شک آپ نے ٹھیک کہا کہ لیجسلیشن قانون سازی یہی ہمارے جو کومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی کے ممبران ہیں ان کا بالکل ایک تو یہ کام ہے دوسرا آپ نے علاقے کی ریپزنٹیشن جو میں نے آپ کو چھے لاکھ اور چھا لاکھ بندے بتائے یہ ان سب کے ریپزنٹیٹیو ہیں اپنے ریسپیکٹیو اسیمبلیز میں چاہے ممبر پروینچل اسیمبلی ہو چاہے ممبر نیشنل اسیمبلی ہو تو انہوں اپنی اپنی جگہ پہ جا کر اپنے پورے ان لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ ان کو ہم لوگوں نے پاور دی ہے یہ ہمارے ووٹ سے جا کے پاکستان طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر ہماری نمائندگی کر رہے ہیں مسائل کو جاگر کرنا مسائل کو وہاں تک اسیمبلی تک پہنچانا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے لیجسلیشن اور کوئی بھی کوئی قانون سازی جو کسی معاملے میں کی جائے چاہے ملکی لیول پہ ہو چاہے سبائی لیول پہ ہو اس میں اپنا انپوٹ ان سب لوگوں کا دینا جن کے آپ نمائندے ہیں ہمارے علاقے میں اس پوری جو آپ قانون لے کے آ رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا جو آپ نئی چیز بنا رہے ہیں اس کا میں ان ترے لوگوں کا نمائندہ ہوں میں ان کی آواز بن کے وہاں جا کے فرم دے ہوں گا یہ وہ ان لوگوں کا کام ہے جو ایم فورچنیٹ پھر وہی چیز کہ ہمارے پاس بلدیاتی نظام موجود نہیں جس کے لیے ان کو گلیاں نالیاں اور اس کے بعد جتنے بھی یہ ان کو لات بھی نہیں کے طرح جاتے ہیں نہیں ابھی آپ کی ایک چیز بیچ میں رہتی ہے جو آپ نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے اس پورے دو سال میں ڈیویلپمنٹ فانڈن ہی لے کی آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ کل پرسو میں ایک پریس کانفرنس راجہ جاور کمال صاحب کی دیکھ رہا تھا ساڑھے تین چار کروڑ پے سے اوپر کا تو فنڈ صرف دینہ میں انہوں نے لگایا اس کے بعد ڈیویلی کی پوری روڈ اس کے بعد وہاں کی لنک روڈ میرے اپنے علاقے میں چوی فرق صاحب کی گرانڈ کے ساتھ پورا میرا کے ایک کونے سے لے کر آپ کو ہمارا گاؤں کا دوسرا پی پی چھبیس پی پی پچیس میں میرا گاؤں آتا ہے اور پی پی چھبیس کے دوسرے کونے تک وانہ نصیردہ جو گاؤں ہیں اور اس کے کارنر تک ایک پوری روڈ بن رہی ہے آپ کی بات کو میں اور بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روتاس روڈ آپ کی ریسنلی بنی آپ کے ماشاءاللہ یہ یہاں پہ شاید کوئی پبلسٹی میں کوئی کمی ہو لیکن کام الحمدللہ ہمارے تمام نمائندگے بہت نمائندے بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بیسٹ آف دیر رسورسز جیلم کو شاید پہلے کبھی اتنے فنڈز یا اتنی نمائندگی نہ ملی ہو جو اب اس وقت میسر ہے ہمارے پر جو بیسٹ آف صاحب کا بھی سننے میں میر کے لیے اور زمورت صاحب کا تھا شاید ہے سین ناظم کا اور ان کا بھی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی نمائندہ بننا کوئی بری بات نہیں ہے نمائندے کے لیے اپنے آپ کو سم نے لے کے آنا کوئی غلط چیز نہیں ہے میں یہ تو آپ نے دو کا نام لیا اگر اس جگہ پہ پچاس نمائندے بھی ہونا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جتنے زیادہ لوگ آئیں گے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ option ہوگی وہ ان میں سے اچھے سے اچھا نمائندہ اپنے لیے چن کے لے کے آئیں گے جو جس پارٹی میں منسلک ہے جو جس پارٹی میں کے ساتھ چل رہا ہے اس کے لیے application جمع کرانا جس کا ضرور ہے اپنے جو یہ انجمن تاجران والے معاملات حل کر لیں تو اس میں پھر انہیں سپورٹ مل سکتی ہے زیادہ میرے خیال میں جو ان کے مسائل ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں اپنے انجمن تاجران کے ضرور سارے کیونکہ وہ بہت بڑے بہت بڑے نمائندے ہیں ان کو بہت بڑا نمائندہ انجمن تاجران کا کنسیڈر کیا جاتا ہے جیلم کا ان کے پاس ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد آپ انہیں مشورہ دیں گے آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں پہلے دے دوں تو میں پہلے دے دیتا ہوں اگر آپ مجھے میرے دل کی آغاز سنن لیں گے تو میں ان کو اپنی مرضی سے کوئی مشورہ دوں گا میں سمجھتا ہوں کہ جو عارف صاحب ایک بہت عرصے سے تاجران کی نمائندگی کر رہے ہیں اور تاجران کے ہر شعبے کو چاہے وہ الیکٹرونک کا شعبہ ہو چاہے وہ صرافہ کا ہو چاہے وہ سپورٹس کا ہو جتنے بھی ان کے بیسیوں شعبے ہیں ہر شعبہ جات کا ہیڈ ان کے ساتھ منسلک ہے بہت اچھی نمائندگی کر رہے ہیں میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہوں ہمارے اس ویجن کے ساتھ ہمارے نظریہ کے ساتھ ہمارے ساتھ آ کے ملیں اور اس کے بعد اپنا پاکستان طریقہ انصاف کی تنظیم سازی میں کردار ادا کریں اس کے بعد ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی کس نے کس جگہ پہ الیکشن لڑنا ہے سب سے پہلے تو آپ کی کانٹریبیوشن ہے زمود صاحب آپ کو کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں مختصرا بتا دیجئے مختصرا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام کوئی کرے گا اس کو انشاءاللہ اتنا حصہ ضرور ملے گا سب سے پہلے تو کام کرنا ضروری ہے کام سے پہلے اس کا صلح مانگنا ضروری نہیں ہے جب وہ تحصیل ناظم تھے خاصے ایکٹیف تھے جب کافلیک کے دور میں وہ تحصیل ناظم تھے تو انہوں نے بڑے اچھے کام اپنے دور میں کیے زیسے ٹائم چونکہ تھوڑا ہے سوالات و خیر میں اور آپ بیٹھے گفتگو کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ہم پورا دن بھی بات کرتے ہیں پرگرام کی آخر میں صرف یہ ہے کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسیج اور دوسری چیز ہے کہ آپ کی اسپیکٹیشنز کیا ہیں جیلم کی عوام سے از صدر پاکستان تحریکل میں جی پیغام آپ سب بھائیوں کے آپ کے سپیشلی توسط سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ہم نے خود باہر نکلنا ہے اور بینگ پی ٹی آئے ورکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا اس کے ویجن کا ساتھ دیتے ہوئے عمران خان صاحب کا اس ویجن کا ساتھ دیتے ہوئے خود آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا ہے ہم سب کی سب ذمہ داری اپنی آلہ قیادت پر ڈال دیتے ہیں آلہ قیادت وفاق میں اور پروینس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے کیا ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ہم نے اس جیلم کے لیے خود کیا کردار ادا کیا کیا ہم اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے کیا ہم نے ایک پرشنٹ بھی انپوٹ دیا ہمیں اس وقت اپنے علاقے اپنے گاؤں اپنے ڈسٹک اور جس جگہ پہ ہم موجود ہیں جس بھی سطح پہ ہم موجود ہیں اس جگہ پہ اپنے محلے میں کردار ادا کرنا ہے اپنے گاؤں میں کردار ادا کرنا ہے اور مصبت سوچ لے کے آنی ہے سب سے پہلا کام مصبت سوچ اپنے گرد پھیلانی ہے ہم نے نیگٹیوٹی کو اور ان نفی سوچوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے جس دن ہم نفی سوچ کو اور ہر ایک پہ اتراز اٹھانے کو اپنے آپ سے نکالنے میں کامیاب ہوگئے مصبت سوچ لے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی بہتری میں وزیراعظم پاکستان کے اس ویجن کی خاطر اور اس اپنے علاقے کی بہتری کی خاطر کوئی کردار ضرور ادا کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ کے ساتھ آپ سب کے دعاوں کے ساتھ آپ سب کی میرے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ہم جیلم کو بہت بہتر اور ایک مثالی ظلہ بنا سکتے ہیں میری خواہش میرا دل اور میری شروع سے تمنہ یہ ہے کہ جیلم ایک مثالی ظلہ بن کے سامنے آئے اور ہم سب کو اس پروونس میں جہاں پہ چھتیس ڈسٹرک ہیں ہم یہ کہیں بتا سکیں کہ اگر جیلم اس طرح چل سکتا ہے تو کوئی بھی ظلہ اس سے بہتر بھی چل سکتا ہے ہمیں ایک مثال بن کے سامنے آنا ہے اور وہ آپ سب کے بغیر ناممکن ہے آپ سب میرے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس ظلے کو ایک مثالی ظلہ بنائیں گے بہت شکریہ زہدہ دفتر صاحب آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ابھی جو انشاءاللہ آنے والے کسی اور انٹریو میں بھی ضرور آپ کے ساتھ بلکہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے میں آپ سے جو وہ سوال کروں گا لکنگ فورڈ جی میں بالکل ضرور ضرور آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرنے کو کیا رہا ہوں بہت شکریہ آپ کا جی اور اپنے دیکھنے والے سے کہوں گا جی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا خاص طور پر اپنا خیال رکھے گا اپنے پیاروں کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے جہاں بھی آپ کچھ بھی رول ادا کر سکتے ہوں چاہے وہ آپ نے ایک چھوٹا سا ریپر اٹھا کے ڈس بین میں ڈالنا ہے آپ اپنا رول ضرور ادا کیجئے اور اس مرتبہ جو چودہ گستاریو اس کے اوپر جناب آپ جھنڈوں کے جھنڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ پودے ضرور لگائیے گا انشاءاللہ تالہ آنے والے پروگرام میں ہم نئی مہمان شخصیت کے ساتھ پھر سے آپ سے ملاقات کریں گے ہمارے اس آباز ٹی وی کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ جو ہماری جو آج کی گفتو ہے وہ میکسیموم لوگوں تک مہنسے کے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ اسلام